الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبت للمتقین اما بعد نمبر ایک اسلامی تاریخ ازان کی ابتداء حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کی نماز کیلئے جمع کرنے کا مشورہ کیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مختلف رائے پیش کی کسی نے یہود کی طرح باق بیگل بجانے اور کسی نے عیسائیوں کی طرح ناقوس گھنٹی بجانے کا مشورہ دیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا بلکہ سوچنے کا موقع دیا اسی رات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خواب میں آزان سنی اور ایک صحابہ عبداللہ بن زید بن عبدربہ رضی اللہ عنہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ ایک شخص ازان کے کلمات کہہ رہا ہے انہوں نے اس کو یاد کر لیا اور آنکھ کھلتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحجد کے وقت پہنچے اور خواب سنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کلمات کے ساتھ فجر کے ازان دینے کا حکم فرمایا ازان سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور عرض کیا میں نے بھی اسی طرح ازان کے کلمات کو خواب میں سنا ہے اس کے بعد سے ہی ازان دینے کا سلسلہ شروع ہو گیا اسلام میں سب سے پہلے معزن حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہوئے اور دوسرے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ بنے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فجر کے ازان میں سب سے پہلے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا نمبر دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حق میں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لئے دعا فرمائی کہ اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت و بلندی عطا فرما چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ تعالی نے اسلام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے وہ بلندی اور شوقت عطا فرمائی کہ دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے ابن ماجہ 105 عن عائشہ رضی اللہ عنہ نمبر تین ایک فرض کے بارے میں نماز کے چھوڑنے پر وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا آدمی کو کفر سے ملا دیتا ہے مسلم 246 عن جابر رضی اللہ عنہ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور کفر کے درمیان نماز چھوڑنے کا فرق ہے ابن ماجہ 1078 عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نمبر چار ایک سنت کے بارے میں بجلی کڑکنے اور بادل گرجنے کے وقت کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سنتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تہلکنا بعذابك وعافینا قبل ذلك ترجمہ اے اللہ ہمیں اپنے غصے کی وجہ سے قتل نہ کرنا اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا بلکہ ہمیں اس سے پہلے عافیت دے دے ترمیزی 3450 عن ابن عمر رضی اللہ عنہ نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت مومن کا عاب چھپانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن اپنے بھائی کے کسی عاب کو چھپائے گا تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا طبرانی اوسط 1536 عن ابی سعید الخضری رضی اللہ عنہ نمبر چھے ایک گناہ کے بارے میں برے اعمال کی نہوسط قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے خشکی اور تری یعنی پوری دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے ہلاکت و تباہی پھیل گئی ہے تاکہ اللہ تعالی انہیں ان کے باز اعمال کی سزا کا مزہ چکھا دے تاکہ وہ اپنے برے اعمال سے باز آ جائیں سورہ روم آیت 41 نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی دھوکہ ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں صرف دھوکے کا سودہ ہے سورہ آل عمران آیت 185 فائدہ جس طرح مال کے ظاہر کو دیکھ کر خریدار پھنس جاتا ہے اسی طرح دنیا کی چمک دمک سے دھوکہ کھا کر آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اسی لئے انسانوں کو دنیا کی چمک دمک سے ہوشیار رہنا چاہیے نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں جنت کے درختوں کی سریلی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس کی جڑے سونے کی اور ان کی شاخے ہیرے جواہرات کی ہیں اس درخت سے ایک ہوا چلتی ہے تو ایسی سریلی آواز نکلتی ہے جس سے اچھی آواز سننے والوں نے آج تک نہیں سنی ترغیب 5322 عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ نمبر نو طب نبوی سے علاج دعا جبرائیل سے علاج حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھ کر دم کیا بسم اللہ یبریک ومن کل دائن یشفیک ومن شر حاسد اذا حسد وشر کل زیعین مسلم 5699 نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے بیچ میں اترتی ہے تم کنارے سے کھایا کرو کھانے کے بیچ سے مت کھایا کرو ترمزی 1805 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سبحان ربک رب العزت عما يصفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین